کہا رہا تھا اے محبوب انتظار فرمائیے آپ کا رب صلات فرماتا ہے آپ علیہ السلام نے غور کیا سوچار دلی دل میں عربی یسلی کیا ربی نماز پڑھتا ہے تو آپ سے ارشاد فرمایا گیا اے محبوب وہ اللہ پاک ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں یعنی یہاں صلات سے مراد نبی پاک پر درود بھیجنا ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں اس کو اور مزید جفائن کروں بڑی خوبصورت عشق والی بات علماء نے کہی کہ میرے آقا میراج کی شب جب تشریف لے گئے وہاں پر تو حضرت ابوبکر صدیق کی آواز میں آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور کسی کی بھی آواز میں کچھ بھی کہلوالیں اب سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ کی وائس کا سیمپل مل جائے بس ایک سیمپل چاہیے انہیں آپ پورا بیان کروالیں کوئی سٹیٹمنٹ دلوالیں وہ ویڈیو بنوالیں بن رہی ہیں دنیا میں مگر آفٹر ہنڈرڈ ہم کہیں تو چودہ پندرہ سو سال بعد سائنس یہاں پہنچی ہے اور خدا نہ خواستہ میری کہہ رہا کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی بھی رب کی قدرت کا نظارہ تھا یعنی نبی پاک سے جو کلام کیا گیا علماء نے اس پر ڈیبیٹ کی ہے کہ وہ کلام صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز میں کیوں کیا گیا تو فرمایا گیا چونکہ وہ نئی جگہ تھی نیا مقام تھا نئی آواز سن کر بندہ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا لیکن اپنے چہنے والے اپنے قریبی دوست کی آواز سنے تو کچھ انسیت سے فیل ہوتی ہے بندہ کمفوٹیبل ہو جاتا تو رب نے جو کلام فرمایا جو ابتدائی طور پر غیب سے آواز آئی وہ جو آواز کا ٹیکسچر تھا جو آواز مماثلت رکھتی تھی وہ سبحان اللہ نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھی صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز جیسی آواز دی اس آواز میں اس سمجھئے کہ ساؤنڈ کے ٹیکسچر میں نبی پاک سے بات کی گئی اچھا اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کیا فرمایا گیا کہ آپ کا رب اور فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں اور یہی بات قرآن مجید فرکان حمید میں اللہ کریم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسولون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما درود باک پڑھ لیں صل اللہ علن نبی الامی وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ اب ذرا سمجھئے گا جو آیت درود ہے علماء فرماتے ہیں یہ آیت درود بھی ایک روایت کے مطابق شبہ مہراج ہی کو نازل ہوئی ہے یعنی آج کی رات درود پاک پڑھنے کی رات ہے آج کی رات جو ہے سبحان اللہ نبی پاک کا ذکر کرنے کی رات ہے اچھا اس آیت کو بزیر تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے جیسے میں نے جو واقعہ سنایا شبہ مہراج کا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس آیت کا ترجمہ بھی ایسا ہی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے یبان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو تو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اللہ کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں اور ہمیں بھی کہا گیا ہے لیکن ایک بائفرکیشن کی ہے علماء نے ایک تطبیق کی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہا اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما مگر نبی پاک علیہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ رب تو خود درود نازل رحمت نازل کرنے والا ہے تو اللہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے ہم اور فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ رب کا درود بھیجنا کیا ہے اور ہمارا درود بھیجنا کیا ہے مگر ایک بڑی خوبصورت بات اس سے شان مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں بہت سارے احکام ہیں there are so many orders in قرآن مجید فرقان حمید about ڈماز about ڈزکاة روزے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں مگر کہیں بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں فرشتے بھی کرتے ہیں میرے بندوں تم بھی شامل ہو جاؤ گے there is one and only درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اے مومنوں تم بھی درود و سلام میں شامل ہو جاؤ گے بات سمجھ نہیں نبی پاک کا مقام اور مرتبہ سمجھئے اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات یہاں جو عربی گرامر کو سمجھتے ہیں یہاں لفظ لایا گیا یوسواللون یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا اے بندوں تم بھی درود بھیجو لفظ یوسواللون اس بات کو ڈسکرائب کرتا ہے ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کنٹینیسلی کام ہونے والا ہے یعنی اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں یعنی نبی پاک کو میرے آپ کے درود پاک کی حاجت نہیں ہے ادھر تو کروڑوں رحمتیں حرآن نازل ہو رہی ہیں سچی بات یہ میرے اور آپ کے بھاگ جگائے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں میرے بندوں تم بھی شامل ہو جاؤ اپنے بھاگ جگا لو اپنے کام بنا لو اپنی بگڑی بنا لو ہمیں چانس دیا گیا میمن بیٹھیں ہماری میمنی زبان میں کاروباری جملہ کہتے ہیں کہ کوئی کھٹائن ہوئے تو ان کے بھی کوئی سو دو ڈیڈیو بھی کھٹی بنے اس کو بھی تھوڑا سا تھوڑا موقع دے دو آپ اس لینگویج میں سمجھیں کہ ہمیں تو چانس دیا گیا ہے تاکہ ہم درود پڑھیں تو ہماری بگڑی بن جائے ہمارے کام سیدھے ہو جائیں ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایمپورٹنس آف درود پاک یہ رات درود پڑھنے کی رات میرے آقا کے ذکر خیر کرنے کی رات ہے تو بہت محبت سے درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی عادت بنانی ہے ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم شائر کہتے ہیں نا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویزِ ہر بلا ہے صلی علی محمد محبوبِ قبریہ ہے میرے ساتھ پڑھیں گے نا صل اللہ علی محمد کیا نقشِ خوشنما ہے صل اللہ علی قربِ خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل جس نے لکھا پڑا ہے صل اللہ علی محمد جنت مقام ہوگا دوزق حرام ہوگا گر دل پہ لکھ لیا ہے صل اللہ علی محمد اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی جو پڑھ کے مر گیا ہے صل اللہ علی محمد جانے بھی دھو عرم کو رزوان نہ روک ہم کو سینے پہ لکھ لیا ہے صل اللہ علی محمد ہر درد کی دوا ہے صل اللہ علی محمد تعویزِ ہر بلا ہے صل اللہ علی محمد جو دردِ لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو بہت سارے درد ہوتے ہیں بہت ساری بیماریاں دوا نہیں ہوتی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بڑا مشکل ہے شاعر کہتا ہے جو دردِ لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو کیا نسرہِ شفاہ ہے صل اللہ علی محمد ایک بار پھر درودِ پاک صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم نوری محفل پچادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نمان آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو دردِ دل اور حسنِ نظر مانگ لو سبز گمبت کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے کیونکہ شاہ دولہ بنا ہاں میرے آقا قدولہ بنایا گیا نبی پاک کو آج خوب نوازا گیا آج الحمدللہ رجب شریف کی ستائیسویں رات ہے آج شانِ مصطفیٰ کے اظہار کی رات ہے آج رفعتِ مصطفیٰ کے اظہار کی رات ہے آج امامتِ انبیاء کی رات ہے آج مہراجِ مصطفیٰ کی رات ہے بلکہ یوں کہو کہ آج وہ رات ہے کہ اس رات براغ کو خدمتِ مصطفیٰ کی مہراج ہوئی آج وہ رات ہے کہ مسجدِ اقصہ کو زیارتِ مصطفیٰ کی مہراج نصیب ہوئی آج وہ رات ہے کہ انبیاءِ کرام جو دیدارِ مصطفیٰ کا شوق رکھتے تھے آج ان کے لیے زیارتِ مصطفیٰ کی رات ہے آج ساتوں آسمانوں وہاں کے فرشتوں جنت اور جنت کی تمام نعمتوں وہاں کی حوروں بلکہ حق تو یہ ہے کہ عرشِ عاظم کے لیے بھی مہراج کی رات ہے جی ہاں یہ عرشِ عاظم ہے جسے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ کی قدم چومنے کی حسرت تھی آج کی رات محبوبِ خدا امام الانبیاء مہراج کے دولہ سلطانِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ عرش پر تشریف لے گئے اور عرشِ عاظم کی اس حسرت کو پورا فرمایا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس سے پہلے کہ میں کچھ واقعہ میراج کی تفصیل اور اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے آج ہم نے اس رات کے اس خوبصورت واقعے سے لے کر کیا جانا ہے تھوڑا سا میراج کے واقعے کی خوبصورت حکمتوں کی طرف چلتے ہیں یہ کوئی نارمل سفر نہیں تھا یہ ایک ایسا سفر ہے یہ ایک ایسا انعام ہے جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا اسی لیے تو آج اس شاکانِ مصطفیٰ بہت جھوم رہے ہیں جب بھی میراج کی رات آتی ہے نا آپ دیکھیں چہروں پر خوشی آ جاتی ہے میں کئی چہروں کو مسکراتا ہوا ایک عجیب خوشی سے شرشار دیکھ رہا ہوں اور کیوں نہ ہو مثل لوجیکلی ایک سوال بنتا ہے میراج تو نبی پاک کو نصیب ہوئی دیدار تو اللہ کے حبیب کو ہوا انعامات تو انہیں دیئے گئے ہم کیوں خوش ہیں پتہ یہ چلا کہ جس سے پیار ہونا جس سے محبت ہو اس کے ہر اروج سے پیار ہوتا ہے اس کے ہر اروج سے خوشی ہوتی ہے کیوں نہ خوشی ہو میں امتی اس کا ہوں میں غلام اس کا ہوں جس کو وہ مرتبہ ملا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا حالہ حضرت کہتے ہیں نا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلاموں بکا کی قسم تیرا مسند ناز عرش بری تیرا مہرمِ رازِ روحِ امی تو ہی سرورِ ہر دو جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی یاد رکھیے گا ماشاءاللہ بڑے ینگسٹر بھی موجود ہیں نوجوان بھی موجود ہیں انفرشنٹلی تمام باتوں کی دیفینیشنز یا تفصیل میں نہیں پتا ہوتی پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مرکل موجزہ جو ہے یہ ہر نبی کو عطا کیا گیا یہ ایک ایسی دلیل ہوتی تھی کہ جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو ان کے پاس کوئی ایسی نشانی ہوتی تھی وہ کچھ ایسا کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو کر مان لیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس دنیا میں آ رہے ہیں ہر نبی کو یہ موجزہ اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی موجزہ ضرور دیا کسی کو ایک دیا پر کچھ کو کئی موجزات ملے مگر کم از کم ایک موجزہ ہر نبی کو ملا ٹھیک ہے مگر آؤ میں بتاؤں جس نبی کے ہم امتی ہے نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء میرے آقا نبی پاک کو تمام انبیاء اکرام کے جو موجزات تھے جو موجزات تھے ان تمام کا ٹوٹل صرف نبی پاک کو عطا فرما دیا کہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کے موجزات ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کا مجموعہ عطا فرمایا گیا بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ نبی پاک کو کچھ ایسے موجزات دیئے گئے جو کسی کو بھی نہیں دیئے گئے ایکسکلوسف مرکلز نے کہا جاتا ہے خصائصِ کمرہ کہا جاتا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دیئے اللہ اکبر پھر کیوں نہ ہم خوشی سے کہیں کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو کجا من کجا ارے اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کو رب نے وہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا اچھا اب یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ نبی پاک کے موجزات کی فہرس تو اتنی طویل ہے نا اتنے موجزات ہیں کہ سیدی آلہ حضرت پتہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں سرطاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول نبی پاک کے جسمِ اتھرک ہر ہر عضو جو ہے وہ موجزہ ہے سرطاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا ہم تو تنکا بھی نہیں ہلا سکتے ہماری کیا عوقات ہے تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا اکا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول تو وہ میرے آقا ہے ٹھیک ہے لیکن بڑی خوبصورت ایمان افروز بار نبی پاک کے موجزات تو بہت زیادہ ہیں پیارے آقا کے کیشے کیشے موجزات ہیں کہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکڑے فرماتے ہیں آپ دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے صحابہ اکرام آتے ہیں حضور آنکھ باہر آگئی ہے نبی پاک لعاب دہن لگائیں واپس آنکھ لگائیں دعا کر دیں تو وہ آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے لکڑی لے کر آئیں حضور تلوار نہیں ہے آقا لکڑی کو ہاتھ لگائیں تو وہ تلوار بن جائے یعنی چلتے پھرتے موجزات ہیں مگر صحابہ علماء کہتے ہیں یہ جترے موجزات ہیں واقعی بہت بڑے ہیں مگر نبی پاک کی شان یہ ہے کہ ان کے لیے ساری باتیں نارمل ہیں بڑے نارمل سی بات ہے اب یہ بھی تھوڑی سی عجیب بات ہے کیا چاند کا دو ٹکڑے کر دینا بھی نارمل ہے سورج کو پلٹھا دینا بھی نارمل ہے علماء کہتے ہیں ہاں میرے آقا کی جو شان ہے نا اللہ کی بارگاہ جو مرتبہ ہے جو کالیبر ہے جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق یہ نارمل سی بات ہے میں آج کی دنیا کے حساب سے آپ کو سمجھاتا ہوں ہمیں کوئی کہے کہ وہ فلان آدمی جو نہیں اتنا بڑا آدمی ہے اس نے یہ کام کر دیا بہت بڑا کام کیا ہے دوسرا آدمی کیا کہتا ہے میں جانتا ہوں بھائی وہ اتنا بڑا آدمی ہے اس کے لئے نارمل سی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے لئے بڑی بات ہے بات جس لیول کا وہ بندہ ہے نا اس کے لئے نارمل ہے یہ علماء کہتے ہیں جو آقا کی شان ہے نا یہ سارے موجزات نبی پاک کے لئے نارمل ہیں ہاں دو موجزات ہیں جو بتاتے ہیں شاند مصطفیٰ جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے فرما ہے وہ دو موجزات کون سے ہیں ان میں پہلا موجزہ ہے میراج کا موجزہ ہاں وہ بتاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا اپنی آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا دنیا میں اور رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بھلا کر اپنا دیدار کروایا اس گفتگو بھی فرمائی عنامات بھی عطا فرمائے کیا کیا عطا فرمایا ہم رب جانے اس کا حبیب جانے آلہ حضرت کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں کیا کیا عطائیں ہوئی ہیں خدا ہی دے سبر جانے پر غم بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمت میں لے کے قدسی جناں کا دولہ بنا رہے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہو للاعنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے حضور جو وہاں خاص آپ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی نا اہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائیے تو کیا کچھ حبیب نے رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تو میراج یہ وہ موجزہ ہے جو شان مصطفیٰ کو ڈیفائن کرتا ہے اسٹیٹس بتاتا ہے سرور کائنات کا کیا ہے اور دوسری بات دوسرا موجزہ کونسا ہے فرمایا وہ سب سے بڑا موجزہ ہے اور وہ موجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید ہاں قرآن وہ موجزہ ہے جس کو عاظم الموجزات کہا جاتا ہے اور قرآن کے نازل ہونے والا مہینہ بھی آنے والا ہے ماہ رمضان کی بھی آمد ہے سبحان اللہ اچھا قرآن بڑا موجزہ کیوں بہت ساری وجوہات ہیں بگر ایک بات سمجھ سمجھاؤں خود قرآن کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے نا تو خشیتِ الٰہی کے سبب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی کہ چاہاں قرآن نازل ہو سکتا پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکنا تھا اس کی حیبت اس کا موج اس وحی کی طاقت تو پھر قرآن کہاں نازل کیا گیا سبحان اللہ قلبِ مصطفیٰ سینہِ مصطفیٰ کو وہ طاقت عطا فرمائی رب نے کہ قرآن ان کے سینے پر نازل فرمایا گیا ہاں چالیس سال کی عمر تھی نا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی یا غوثِ عظم جستگی اب کیا ہوا غارِ حراہ ہے پہلی وحی نازل ہونے والی وحی کا بوجھ آنے والا ہے سینہِ مصطفیٰ کو چاک کیا گیا اوپن ہارٹ سرجری کی بات کرتے ہو نا آج کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے یہ بھی موجزہِ مصطفیٰ ہے چار بار نبی پاک کے سینے کو کھولا گیا کوئی درد نہیں کوئی نشان نہیں ہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں پوچھے ان سے یہ کیسا آپریشن تھا کہ سینے کو بھی کھولا قلبِ مبارک کو بھی کھولا اس میں نور بھی بھر دیا گیا نبی پاک کے جسمِ اقدس پر کوئی نشان نہیں کوئی درد نہیں ہے اور اس کے بھی ریزر علماء نے بیان کیے کہ جو غارِ حیرہ میں قلبِ مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا یہ پرپیر کیا گیا سرکارِ دوالہ علیہ السلام کو کہ اب کلام اللہ نازل ہونا ہے اب وحی نازل ہونی ہے وہ اس کی جو حیبت ہے جو اس کی طاقت ہے اس کو سبحان اللہ نبی پاک کے قلبِ اقدس کو اٹھانے کا وہ اور مزید برکتیں مل جائیں بلکل اسی طرح جب نبی پاک کو رب کی بارگاہ میں لے جایا گیا نا ہاں یہ بھی وہ سفر تھا بڑی سائنس کی بات کرتے ہیں لوگ کہ جناب ٹائم ٹریول کی بات ہوتی ہے سپر سونک ائر کرافٹ کی بات ہوتی ہے جناب مہینوں کا سفر دنوں میں اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نیا ائر کرافٹ لارے ہیں جو اسپیس میں جائے گا پھر واپس نیچے آئے گا پاکستان سے ٹریول ہوگا دو گھنٹے میں امریکہ پہنچ جائیں گے اتنی ترقی جناب سائنس نے ہو سکتا ہے کوئی آج کا موڈرن نوجوان کہتا کہ جناب سائنس نے تو اتنی ترقی کر لی ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑا ہے کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق موجزہ دیا گیا تو آپ کے نبی کے پاس جو آخری نبی ہیں کوئی سائنس کا جواب بھی ہے کوئی سائنس کے مطابق بھی موجزہ ہے کیا اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے ارے دنیا کتنی تیزی سے سفر کر لے آؤ میں بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کے سفر کی تیزی کا عالم کیا تھا آہ نبی پاک اچھا پہلے یہ سمجھ لو یہ انام کتنا بڑا ہے یہ جو مہراج ہے نبی پاک کو رب کا جو دیدار کرایا گیا اچھا اول تو نبی اللہ کا دیدار کرنے ہی آسان نہ تھا نا کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں نا بات کرتے تھے بات کرنے والے کو کلام کرنے والے کو کہتا اللہ سے بات کرتے تھے دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں اور اس سے پیار بھی ہو اس کی رسپیکٹ بھی ہو تو آپ کے دل میں تمنا جاگتی ہے جس سے بات کر رہا ہوں اس کو دیکھ بھی تو لو باتے تو ہو رہی ہیں مگر دیکھا ہی نہیں تو آپ کلیم اللہ ہیں اللہ سے باتے کرتے تھے اب اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی گئی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میرے مولا آپ میں دیدار تو کرا دے اچھا وہ بڑی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ انہوں نے بات کہی ہوگی مگر ارشاد کیا ہوا لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ریکویسٹ انکار ہو گیا اب کیا ہوا فرمایا کہ ٹھیک ہے کوہے تور پر اللہ کریم کی ایک تجلی نازل کی جائے گیا اللہ کا دیدار نہیں نور کی ایک تجلی ریفلیکشن اب حضرت موسیٰ نے جب اس کو دیکھانا تو اس قدر اس کی حیبت تھی کہ آپ بہوش ہو گئے وہ نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے بہوش ہو گئے اچھا اب کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اللہ دیکھنا ہے جواب کیا ہے لن ترانی آج سمجھ لو کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے ہاں understand the difference between کلیم اللہ and حبیب اللہ کلیم اللہ request کر رہے ہیں انکار ہو رہا ہے denial ہے اور ادھر جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ آلہ حضرت کہتے ہیں تبارک اللہ حشان تیری کہیں تو وہ جوش لن ترانی لن ترانی کہا جا رہا ہے نا تبارک اللہ حشان تیری کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور پھر فرمایا کہیں تقاضے وسال کے تھے یہاں تو بلایا جا رہا ہے نا تو اب اتنا مشکل کام اتنا different کہ وہاں وہ دیدار بھی نہیں کر پا اب یہ صلات و سلام میں جو شیر پڑھتے ہیں نا آج آپ کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھا جائے شاعر کہتے ہیں قصہِ تور و معراج سمجھے کوئی try to understand the difference between تور and معراج قصہِ تور و معراج سمجھے کوئی فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی کوئی بےہوش جلووں میں گم ہے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمت پہ لاکھوں سا یہ شان ہے میرے آقا ٹھیک ہے اچھا اب بلایا کس شان سے گیا یہ بھی ذرا سمجھنا ہے قرآن مجید کی آیت مجھ سے پہلے جب میں آئے تو اللہ مسعہ بیان کر رہے تھے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں پندر ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان اللہ جہاں معراج کے واقعے کا کیا شاندار انداز میں ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کنزل عرفان آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان پاک ہے وہ ذا جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کر آیا ٹھیک ہے اب ذرا سمجھئے گا بات جب بھی پروٹیکول دیکھیں اس پورے سفر کا جو خوبصورت پروٹیکول ہے کہ اب آپ نے کسی شخصیت کو نورمل آدمی کو بلانا ہو مثال کے طور پر آپ نے اپنے آفس سے کسی بندے کو بلانا ہے آپ کیا کہتے ہیں ادرہ گھر پہ آ جانا یا آفس آ جانا آپ کو پتہ خود ہی آ جائے گا موٹر سائیکل پہ آ جائے گا رکشہ کرا کے آ جائے گا آپ بودر نہیں کرتے کیسے آئے گا کسی مہمان کو بلانا ہو باعزت شخصیت کو بلانا ہو آپ کہتے ہیں حضور کنونس کا انتظام ہے یا مرنم میں اپنی گاڑی بھیج دوں اچھا یہ بھی ایک نورمل حد تک ہے لیکن واقعی کوئی بہت اہم شخصیت ہے تو آپ اپنی گاڑی بھیج دیں اور اس سے بھی زیادہ کوئی بلوٹ کوئی بہت رسپیکٹفل آپ کے پیر صاحب ہوں آپ خود جاتے ہیں یا اپنے گھر کے کسی مین آدمی کو بھیجتے ہیں کہ بھئی جا کر بزرگوں کو عدب سے لے آو ہے نا یہ پروٹوکول دنیا میں بھی ہے اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کو بلانا تھا تو بلانے کے لئے بھیجا گا اس کو فرشتوں کے سردہ روح الامین جبریل امین وہ آرہے نبی پاک کے پاس اچھا کمال دیکھیں کہ پیارے آقا تو آرام فرما رہے تھے امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک آرام فرما رہے تھے اچھا اس میراج کی بہت ساری حکمتیں ہیں میں پچھلے بیانات میں حکمتِ میراج پر بہت بات کر چکا ہوں تو میں آج بہت زیادہ حکمتوں پر بات نہیں کروں گا مگر ایک بڑی خوبصورت بات یہ جو سال تھا نا جس سال نبی پاک کو میراج کروائی گئی اس کو عربی میں عام الحزن کہتے ہیں غموں کا سال اس سال بڑے غم لگے تھے نبی پاک علیہ صاحب حضرتِ خدیجہ کا انتقال اسی سال ہوا تھا نبی پاک کے چچا ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال ہوا یہی وہ سال تھا جب نبی پاک کو طائف کے میدان میں ماد اللہ پتھر برسائے گئے تھے یعنی ہر طرف سے مشکلات ہر طرف سے ڈیفکلٹیز غم ہمارے یہ کیا ہوتا ہے ہمارے فیملی میں اگر کسی کو کوئی بڑا غم لگ جائے ہمارے کسی فیملی میمبر کو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے بعض اوقات یا کسی بڑے حادثے سے کوئی گزرتا ہے ٹراما میں ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار اس کو ذرا تھوڑی سی کئی سیر کراؤ یا اس کا کوئی اچھا سا گفت دو اس کو اس غم سے نکالنا ہے مل کے ذرا اس کے اندر ہیپینس داخل کریں یہ ٹراما میں ہے یہ تکلیف میں ہے ہم اپنے کسی قریبی ساتھی کو غم میں نہیں دیکھ سکتے فیملی میمبر کو ہم غم میں نہیں دیکھ پاتے ہم کہتے ہیں بڑا غمگین ہے یار کچھ کرو اس کے لیے آئے ہائے ہائے اب سمجھو میرے رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے حبیب غمزدہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے دل اقدس پر غم ہے اس غم کا مداوہ کیا کیا گیا کہ رب نے انہیں میراج عطا فرما دی اپنا دیدار کروایا اپنا مہمان بنایا اور سنو سواری کونسی بھیجی دنیا کی کوئی سواری نہیں تھی جنت کی سواری براک بھیجا گیا نبی پاک کو براک پر سوار کروا کر اچھا ٹریول کی سپیڈ کیا تھی آج لوگ کہتے ہیں سپورٹس کار بڑی تیز چلتی ہے ارے اس سے زیادہ جناب جاپان کی ٹرین بتاتے ہیں وہ پانچ سو کلومیٹر پر آور کی پر آور پانچ سو کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے ارے جناب بڑی فاسٹ آئر کرافٹ آ گئے ہیں سنو یہ کیسا سپیڈی ٹریول تھا کہ نبی پاک اس رات مسجد اقصہ بھی گئے انبیاء کی امامت بھی کی انبیاء سے ملاقات اور گفتگو بھی کی پہلے آسمان پر پہنچے وہاں نبیوں سے ملاقات دوسرے تیسرے چوتھے پانچوے چھٹے ساتوے آسمان پھر صدرت المنتحہ پر پہنچے جہاں جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے کہتے حضور آگے میں بھی نہیں جا سکتا کوئی آگے نہیں جا سکتا اب اللہ کے حبیب علیہ السلام آگے جاتے ہیں اور سبحان اللہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں پچاس نمازیں عطا ہوتی ہیں پھر واپس آتے ہیں طویل واقعہ ہے حضرت موسیٰ کے کہنے پر پھر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو ایک بار دیدار نصیب ہوا ارے اس ایک رات میں کتنی بار دیدار نصیب ہوا کہ بار بار جاتے ہیں اور پانچ نمازیں بھی کروالی جنت کے طبقات بھی دیکھے دوزک کے طبقات بھی ملائزہ فرمائے عذاب بھی دیکھے یہ سارا ٹریول کر کے میرے آقا جب واپس آتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے وہ بستر ابھی بھی گرم تھا وضو کیا تھا پانی بہ رہا تھا آقا واپس آئے پانی اس وقت بھی بہ رہا تھا جس دروازے کو کھول کر گئے تھے اس کی کنڈی جو ہے ابھی بھی ہل رہی تھی اور نبی پاک واپس آگئے یہ سارے کام سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں آج تھنڈی رات آپ بستر سے اٹھیں تھوڑی دیر بستر گرم رہتا ہے اس کے بعد بستر نارمل ہو جاتا ہے وضو کریں پانی کتنی دیر بہتا ہے چند سیکنڈ بہتا ہے پھر رک جاتا ہے دروازہ کھولو کنڈی شاید چند سیکنڈ تک ہلتی ہے پھر رک جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرور کائنات یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں مگر وقت وہیں رکا ہوا ہے کائنات وہیں رکی ہوئی ہے ارے سائنس کو اس سے بڑا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب نے وہ سفر کیا کہ جناب کائنات میں وقت ہی نہ گزرا اور یہ سارا ٹریول پورا ہو گیا سبحان اللہ اب عقل کہتی ہے لوجک کہتی ہے کیسے ممکن ہے میں اس کا جواب آپ کو عشق کی زبان میں دے دیتا ہوں ہم سب گھڑی پہنتے ہیں اس میں سیل ہوتا ہے نا گھڑی سے سیل نکال لو تو گھڑی رک جاتی ہے تھوڑی دیر بعد پھر سیل لگائیں تو ٹک 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 کر کے چلنا شروع ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے نا دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا اس کائنات کی جان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیوں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ارے جب کائنات کی جان ہی چلی گئی تھی تو کائنات رک گئی تھی آقا سفر کر کے واپس آئے کائنات میں پھر چلنا شروع کر دیا تو یہ میراج ہے ہاں یہ شان ہے میرے آقا کی یہ ٹریول کروایا گیا یہ انعامات دیئے گئے اچھا آج ہم میراج مصطفیٰ کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں خوبصورت باتیں ہیں انشاءاللہ اب آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ میراج کی راہ پہلے ایک بات سمجھئے یہ میراج کے جو ٹریول نے صرف ایک واقعہ نہیں ہے ایکچولی پورا نساب ہے ہاں اگر اس کو پورے اس کو پورے چیکٹر کی طرح پڑھا جائے سبق کی طرح پڑھا جائے تو یہ پورے سفر میں اتنی باتیں سیکھنے کے لیے ہیں کہ ہماری اکل حیران ہو جاتی ہے انفرچنٹلی ہمیں دنیا بھر کے بہت سارے واقعات ہسٹوریکل ایمنٹس پتائیں ہمارے بچوں کو پتا نہیں کتنے جو نہ دنیا بھر کے لوگوں کے واقعات پتائیں مگر خود نبی پاک کی سیرت اور آپ کے موجزات کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں میں دو تین واقعات یہ دو تین باتیں اکسہ پہنچے یہ بھی بڑا ریلیونٹ کوئسچن ہے کہ جب رب نے اپنے پاس بلانا تھا تو مسجد اکسہ کیوں لے جایا گیا ڈائریکٹ نبی پاک آسمانوں کی طرف چلے جاتے صدرت المنتحہ پہنچ جاتے بیت المقدس کیوں لے جایا گیا سبحان اللہ تو وہاں نبی پاک کے آپ کے شان اور آپ کے مقام کے اظہار کے لیے آپ کو بلائیا گیا کائنات کی سب سے عظیم جماعت کائنات کی سب سے عظیم یوں سمجھے کہ نبی پاک کو امامت عطا کرنی تھی یہ کیسی نماز تھی یہ کیسی جماعت تھی کہ سارے انبیاء مسجد اکسہ میں موجود ہیں اور صفے بنائے کھڑے ہیں انتظار ہے امام کا اور نبی پاک پہنچتے ہیں جبریلی امین نے نبی پاک کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور نبی پاک کو مسلے کی طرف بڑھا دیا میرے آقا نے امامت فرمائی صف بصف کھڑے ہیں انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ فرماتے ہیں نماز اکسہ میں تھا یہی سر سر کہتے ہیں راز کو کیا راز تھا نماز اکسہ میں تھا یہی سر عیاہو مانائے اول آخر پتا چل جائے دنیا کو کہ کون اول ہے کون آخر ہے ہیں دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یعنی بڑے بڑے انبیاء جو سلطنت کر کے گئے مگر میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندے کھڑے ہیں پوری دنیا کو یہ میسج دینا تھا کہ آپ امام الانبیاء ہیں آپ خاتم الانبیاء ہیں آپ کا جو مرتبہ ہے وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے اور سبحان اللہ یہاں نبی پاک کو نماز کے بعد پیاس محسوس ہوئی اب ذرا سمجھئے تو اب جبریلی امین نے دو پیالے پیش کیے آپ کی بارگاہ میں دو پیالے پیش کیے ایک دودھ کا اور ایک پاکیزہ شراب کا دونوں میں سے کچھ بھی چوس کر لیں تو پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو قبول فرمایا جبریل امین نے کیا کہا الحمدللہ لذی حداق الفطرت تمام تعریف اللہ پاک کے لیے جس نے آپ کو فطرت یعنی نیچر کی طرف رہنمائی فرمائی لو اخثت الخمر غوط امت کا اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اب یہ پاک نے دودھ کو سلیکٹ کیا علماء نے اس میں بہت خوبصورت گفتگو لکھی ہے کہ سبحان اللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کرم فرمایا دودھ کا پیالہ قبول فرمایا اور امت کو گمراہی سے بچا لیا اب ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ یہ امت فطرت پر قائم رہنے والی امت ہے لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم فطرت پر قائم رہیں اب یہ فطرت کیا ہے فطرت پر قائم رہنا کسے کہتے ہیں آئیے ذرہ اس کے بارے میں اس کی امپورٹنس سنتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کا پاک ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر ناس لا يعلمون آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کے بڑائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا یہی سیدھا دین ہے مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے پتا چلا کہ دین جو ہے نا ہمارا یہ دین فطرت ہے یہ نیچر سے ہٹکے نہیں ہیں باقی سب نیچر سے ہٹکے ہیں جو جو جرد رائٹ لیفٹ چلے جاتے ہیں میں آگے بتاؤں گا آپ کو اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو دین فطرت عطا فرمایا ہے سبحان اللہ اب ذرا غور سے سنیے گا حدیث پاک مَا مِن مَوْلُودٍ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے آگے کیا فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهُ اَوْ يُنَسِّرَانِهُ یعنی اس کے ماباب ہوتے ہیں اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتا ہے مسلمان بچہ ہمیشہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے ماباب کو دیکھ کر رشتہ داروں کو دیکھ کر پھر وہ کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے فرما ہمارا دین جو ہے وہ فطرت پر موجود ہے سبحان اللہ اس کو اور اچھی انداز سے سمجھئے گا ایک نصر آج کے لئے ایتھیزم بہت بڑھا ہے بدکسمتی سے دنیا میں لوگ دین سے ہی بیزار ہوتے جا رہے ہیں اللہ کو بھی نہیں مانتے دین کو بھی نہیں مانتے تو ایک بار کیا ہوا امام جعفر صادق چلیں ماشاءاللہ یہ مہینہ ان کی یاد بھی دلاتا ہے انہی کا ایک واقعہ ہے ایک بندہ آیا جو کہتا ہے میں کسی دین کو نہیں مانتا میں اللہ کو بھی نہیں مانتا ماد اللہ ایتھیزم والا تھا ایتھیس تھا دہریہ جس کو کہتے ہیں تو آپ نے کہا کبھی تم نے سمندری سفر کیا ہے کہتا ہاں کیا ہے کوئی خوفناک واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے کہتا ہاں بڑا خوفناک واقعہ پھرنا بتاؤ کیا واقعہ تھا کہتا واقعہ یہ تھا سمندر میں جا رہا تھا کشتی بھی تھی ملہ بھی تھا جو کشتی چلانے والا تھا اچانک توفان آ گیا بڑی خطرناک موجے آئیں میری کشتی پرخچے اڑ گئے اور ملہ بھی ڈوب گیا میں پریشان میں نے تختہ پکڑ لیا تختے کو لے کر چلتا رہا چلتا رہا آخر کار وہ تختہ بھی ٹوڑ گیا اب اتنا بڑا سمندر میں اکیلا پھر بھی میں تہرتا رہا تہرتا رہا اچانک نہریں آئیں موجے آئیں موجوں نے اٹھا کر مجھے ساحل پر پھینک دیا اور میں بچ گیا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا فرما اب در سنیے گا آپ نے فرمایا کہ جب تم سمندر میں اترے تھے تمہیں کشتی پر اور ملہ پر اعتماد تھا کشتی چلانے والے پر اس کے بعد کشتی تمہاری پرخچے اڑ گئی ٹوڑ گئی پھر تم نے تختہ پکڑ لیا خود چینج کر رہے ہیں اسلام کو برا بھلا کہنے والے ایکچولی خود فطرت اور اسلام کے خلاف جا رہے ہیں سنیے ہماری امی جان بی بی آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دس چیزیں فطرت سے ہیں اب ان دس میں سے کچھ بھی بیان کر دیتا ہوں جو فطرت سے ہیں فرمایا موچھیں چھوٹی کرنا داڑھی کو بڑھانا مسواک کرنا ناک میں پانی چڑھانا ناخن کاٹنا بغل اور ناف کے نیچے کے بالوں کو کم کرنا یعنی اس کو صاف کرنا فرمایا پانی سے استنجا کرنا یہ سب انسانی فطرت میں سے ہیں اب آج دیکھیں موڈرن آئیس کے نام پر ان میں سے کتنی چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں اب داڑھی رکھنے والے کم ہوگا وہ سمجھتے داڑھی رکھنے والا کوئی عجیب ہے نہیں داڑھی فطرت میں اس کو نہ رکھنے والا فطرت کے خلاف کر رہا ہے اور یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی یہ ہماری فطرت سے ہیں اور یہ انسان کے نیچر کے قریب ہیں مگر بدقسمتی سے لوگ اس کو فالو نہیں کرتے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب آگے چلتے ہیں سفرِ مہراج میں تو فطرت کے بارے میں سیکھنے کو بلا کہ ہمیں فطرت پر باقی رہنا ہے پھر فرمایا کہ سفرِ مہراج میں یہ ایکچولی سفر جو تھا نا یہ علمِ دین حاصل کرنے کے لئے سفر تھا نبی پاک علیہ السلام کو ارز کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آپ دعا کرتے تھے بار بار دعا کرتے تھے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما تو سبحان اللہ یاد رکھئے کہ یہ ایک ایسا سفر تھا اس میں نبی پاک کو ایک ایسا علم اتا کرنا تھا جس کا علم کائنات میں کسی کو بھی نہیں تھا صدرت المنتہ سے آگے کیا ہے فرشتے بھی نہیں جا پا رہے جبریلی امین بھی نہیں جا پا رہے وہ اللہ کے رازوں میں سے راز تھے تو نبی پاک کو ایک ایسا علم اتا کرنا تھا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں تھا چونکہ نبی پاک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما تو رب نے اپنے حبیب کے علم کی وسطوں کو بڑھانے کے لیے انہیں میراج کا سفر اتا فرمایا صدرت المنتہ سے بھی آگے بلایا اور سنو کتنا علم دیا پیارے آقا علیہ السلام کو رب نے کون کون سے علم اتا فرمائے خود قرآن بھی فرمایا فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی یعنی جو اس نے فرمانا تھا جو عطا فرمانا تھا اپنے بندے کو عطا فرمایا سبحان اللہ یعنی کیا راز کی باتیں ہوئیں کیسے کیسے علوم عطا کیے گئے اس کے بارے میں عقل تو گم ہو جاتی ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں سنو علم کیسا ملا کہ میں جب پردہ غیب میں پہنچا تو میرے موں میں ایک کترہ ٹپکایا گیا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کسطوری سے زیادہ خوشبودار تھا اس کترے میں اولین و آخرین یعنی اگلے پچھلوں کا علم تھا جو میرے دل میں ڈال دیا گیا ہائے ہائے اس مفہوم کی ایک اور حدیث پاک ترمیزی شریف میں ہے جس میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مشرق و مغرب یعنی ایسٹ این ویسٹ کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے جان لیا اچھا اب عجیب و غریب ڈیبیٹ ہوتی ہے آج کا پتہ نہیں کیوں لوگ کنفیوزن پھیلاتے ہیں اچھا دو باتیں کر لیتا ہوں چلیں ماشاءاللہ سفر مہراج کی باتیں تو جاری ہیں کچھ عقیدے کی بھی کلیریفکیشن کچھ کنفیوزن کی بھی کلیریفکیشن ہونی چاہیے اچھا جب جب شب مہراج آتی ہے ماشاءاللہ ہماری مسجد فل ہے اور کیوں آئے ہیں آپ سب آپ کو نبی پاک سے محبت ہے آج کی رات آپ خوش ہیں آشکان رسول کے چہرے جھوم رہے ہیں ہم بھی ہواوں میں اڑ رہے ہیں ہمارے آقا پر ایسی مہربانی ہوئی ہے اور ہم ان کے امتی ہیں ہونا بھی یہی چاہیے جس سے پیار ہو اس کی ہر ارود سے پیار ہوتا ہے مگر آج کی رات بھی کچھ لوگ کنفیوزن پھیلارے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو مہراج تھی نا یہ فیزیکل نہیں تھی یہ تو خواب میں ہوئی تھی ٹھیک ہے جناب بتا نہیں کیا پرابلم ہے جب بھی نبی پاک کی شان بیان ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ٹنشن شروع ہو جاتی ہے اچھا یہ جھگڑا آج سے نہیں ہے یہ پرابلم اسی زمانے سے ہے اب میں آج کلیر کر دیتا ہوں آپ کو بچے نوجوان کافی سارے آئے ہیں ستائیس رجب کی صبح نبی پاک علیہ السلام نے کلین کیا اہلیان مکہ کو جبان کر کے صحابہ اکرام بھی تھے اور اس زمانے میں کفار بھی تھے اتنا اسلام تو پھیلا نہیں تھا کفار زیادہ تھے مسلمان تھوڑے تھے تو نبی پاک نے کلین کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا ہوں آسمانوں کی سہر بھی کر کے آیا ہوں تو صحابہ تو انجوائی کرنے لگے خوش ہو گئے وہ تو ایمان رکھتے تھے نبی پاک پر مگر کفار مکہ میں ابو جاہل کو یہ پتہ چل گیا کہتا ہے واقعی اب رات کے تھوڑے حصے پہ ہو کر آگئے کہاں اگر میں اور لوگ جمع کرنوں تو یہی دعویٰ آپ ان کے سامنے بھی کر دیں گے نبی پاک نے فرمایا بلکل کر دوں گا اس بدبخت نے کیا کیا مکہ کے دوسرے کفار کو جمع کیا سنو آؤ آؤ اللہ کا نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں جیسے نبی پاک کو ذرا دوبارہ فرمائیے پیاری آقا نے وہی فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آگئے حدیث کا خلاصہ بیان کر انہوں نے زور زور سے ہسنا شروع کر دیا مزاق ورانا شروع کر دیا نبی اپاک یہ پوسیبل ان کو نہیں لگتا تھا کیونکہ فیزیکلی وہ ٹریول کتنا تھا اب میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ کو عشاقی نماز میں اس مسجد میں کوئی بندہ امام صاحب کو ملے امام صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں اور پھر فجر میں آ کر کہے کہ امام صاحب رات میں امریکہ گیا تھا اور فجر میں آ گیا ہوں امام صاحب کہیں جہاز میں بھی جائے گا تو پندرہ گھنٹے جانے کے پندرہ گھنٹے آنے کے رات بھی چلا گیا واپس بھی آ گیا لوجیکلی تو سمجھ نہیں آنا اچھا اگر وہ بندہ یہ کہے کہ امام صاحب میں خواب میں امریکہ گیا تھا اور فجر میں واپس آ گیا ہوں امام صاحب کہیں گے کوئی بات نہیں میں بھی رات گھنتا ہی رہتا ہوں میں مدینہ جاتا ہوں تو میں امریکہ چلے گئے خواب میں تو ساری جاتے ہیں نا ٹینشن تو نہیں ہے نا امام صاحب کو بھی کوئی ٹینشن نہیں نمازی کو بھی کوئی ٹینشن نہیں اب مزید یہ بات بتاؤں یہ ابو جہل نے جو جھگڑا کیا نا یہ جھگڑا ہی ہمارا آنسر ہے میں آپ سب اچھا پہلے میں جھگڑے کی اور درہ تفصیل بتاتا ہوں پہلے تو اس نے خوب ہنگامہ کیا اب اس کے دماغ میں خیال آیا کہ نبی پاک کے بہت قریبی ساتھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اچھا وہ اس کانورزیشن میں اس وقت یہاں موجود نہیں تھے اپنے گھر میں تھے کہ آج چلتے ہیں ابو بکر کو بھیکا کے آتے ہیں کچھ لوگ پہنچ گئے صدر صدیق اکبر کے دروازے پر دروازہ کھٹ کٹ آیا آپ نے دروازہ کھولا کہ اے ابو بکر بڑے بزنسمن بنتے ہو تمہاری اقل کے بڑے چرچے ہیں تمہیں پتا ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گیا اچھا بے کنفیوزن دور کرتوں نوجوانوں کی کہ کیا واقعی اتنا دور تھا کہ آ نہیں سکتا تھا کوئی اس زمانے میں مکہ سے بیت المقدس جانا ایک مہینے کا راستہ تھا اگر گھوڑے پہ بھی جاتے اونٹ پہ بھی جاتے اور تو کوئی ٹریول تھا نہیں نا ایک مہینہ جانا ایک مہینہ واپس لوجیکلی تو پوسیبل نہیں تھا جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ عشاء پڑھ کے امریکہ بھی گیا اور واپس آ گیا وہ تو ایک مہینے کا راستہ تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب کہا کہ اے ابو بکر پتا ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ فرمائے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے ہیں صدیق اکبر نے کہا کیا واقعی میرے نبی ایسا کہتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے جو سوال کرنے کی آئے ہوں کہا جناب آج لگتا ہے تیر نشانے پر پڑا ہے ابو بکر ماد اللہ ہل جائیں گے کہاں یہی کہہ رہے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آئے ہیں اچھا صدیق اکبر کی شان دیکھیں کنفرم کرنے کے نہیں گئے نبی اپا کے پاس کہتے ہیں اگر میرے حبیب فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے یہ مسئلہ حل ہو گیا نا مجھے بتاؤ اس زمانے سے لے کر آج تک جو عاشق میراج کے واقعے پر جھوم رہے ہیں جو خوش ہو رہے ہیں وہ صدیق اکبر کی ادا کو ادا کر رہے ہیں اور آج بھی جو کنفیوجن پھیلا رہے ہیں وہ ابو جہل کی ادا کو ادا کر رہے ہیں غلام مصطفیٰ کا کام ماننا ہے وہ پنجابی لوگ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں اسی مننن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں جب نبی پاک نے فرما دیا تو پھر ماننا ہی ہے نا اچھا اب چلیں پھر بھی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے ابو جہل کا یہ جھگڑا کرنا اور صدیق اکبر کے دروازے تک جانا یہ کیا بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا کلیم یہ تھا کہ میں خواب میں گیا ہوں اکل مند لوگ سمجھے میری بات اگر پیارے آقا نے یہ دعویٰ کہا تھا کہ میں خواب میں گیا ہوں تو جھگڑا کون سا تھا بھائی ہم بھی روز خواب میں گھوم رہے ہوتے ہیں نہیں نبی پاک کا کلیم ہی یہی تھا کہ میں فیزیکلی اپنے جسم اقدس کے ساتھ ویت المقدس بھی گیا ہوں رب کی بارگاہ میں بھی گیا ہوں یہ جھگڑا بتا رہا ہے کہ سرکار دو عالم نے یہی فرمایا تھا کہ میں جسمانی طور پر گیا ہوں اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے مسئلہ سہل ہو گیا ٹینشن کلیر ہو گیا اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی حل کر دوں سبحان اللہ میں آج کی رات ہمارے کتنے سارے پروبلم بھی سغل ہو رہے ہیں زندگی میں آپ کے پاس ہر انسان کے کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں کچھ راز ہوتے ہیں بندہ چھپا کے رکھتا ہے رکھنا بھی چاہیے ہر کسی کو نہ بتا دیا کر ہو پھر بعد میں خود ہی پریشان ہوگی کہ بندہ راز دل بتا کر وہ کہتے ہیں کیا ہے وہ گل سے بو نکل جاتی ہے تو بیکار ہوتا ہے اور راز دلی کسی کو بتا کر بشر جو ہے وہ بعض اوقات خار ہوتا ہے نہ بتایا کہ وہ ہر راز کسی کو لیکن آپ کا کوئی سب سے بڑا سیکریٹ ہے کسی کو نہیں بتایا اور آپ کا کوئی اتنا کلوز ہے اتنا پیارا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز اسے بتا دیں جب آپ سب سے بڑا راز بتا دیں تو کیا چھوٹی چھوٹی باتیں چھپائیں گے اس سے یا تو بتائیں گے نہیں اور اگر آپ سب سے بڑا سیکریٹ بتا دیں گے تو باقی چھوٹی باتیں تو نارمل ہو جائیں گی نا لوگ کہتے ہیں نبی پاک کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا علم غیب تھا اسی بحث میں پڑے ہوئے اللہ کے بندوں اور کام کرو نا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان کم کرنے میں تمہیں ٹائم ملتا میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا علم غیب کیا ہے دنیا کی سب سے بڑی غیب کیا ہے وہ خود رب کی ذات ہے اللہ سے بڑا کوئی غیب کیونکہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا what is the meaning of غیب unseen knowledge جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا غیب اسی کو کہتے ہیں نا چھپیوی چیز تو سب سے بڑا غیب خود رب کی ذات ہے مجھے ایک بات بتاؤ رب نے اپنے حبیب کے سامنے اپنے آپ کو نہیں چھپایا اپنا دیدار کرا دیا تو پھر کونسا غیب چھپانا ہے یہ پوری بات اللہ حضرت نے کہتے ہیں عقیدہ علم غیب میرے رضا نے ایک شیر میں سمجھا دیا ہے وہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا نہاں کہتے ہیں چھپنا حضرت اور کونسا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب خدا نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا تو اب رب نے اور کیا چھپانا ہے تو سبحان اللہ رب نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا بہت سارے غیب کے علوم عطا فرمائے یہ فرق سمجھنا ہوگا جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں علم غیب میں اللہ کے پاس جو علم ہے نا وہ اس کا اپنا ہے ذاتی ہے رب نے کسی سے علم نہیں لیا ہے یہ فرق سمجھ لو اور اللہ کے نبی کو رب نے جو علم دیا ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا جتنا رب نے عطا فرمایا ہے اتنا عطا فرمایا ہے تو یہ کمپیریزن نہیں ہے یہ ماد اللہ اللہ سے ملانا نہیں ہے باپ بیٹے کو جو بھی دے وہ بیٹے نے باپ سے لیا ہے خدا نہ خاصتہ نبی پاک اور اللہ کے بارے میں یہ بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ اگر باپ یا سیٹھ اپنے نوکر کو یا باپ اپنے بیٹے کو کچھ دیتا ہے تو وہ دیتا ہے ہوتا اس کا ہے اللہ نے تو کسی سے نہیں لیا نا وہ اس کا ذاتی ہے وہ جتنا عطا فرمایا ہے جس کو عطا فرمایا ہے پرابلم کیا ہے کسی کو سبحان اللہ تو یہ بات امید ہے کہ کلیر ہو گئی اب ہم آتے ہیں واپس تو اب نبی پاک علیہ السلام جب اس سفر پر تشریف لے گئے اور بہت کچھ علم بھی عطا فرمایا گیا نبی پاک کو بہت ساری عطائیں عطا فرمائی گئی وہاں نبی پاک علیہ السلام نے کچھ مناظر بھی دیکھے یہ بہت زیادہ ہے سمجھنے کا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب سفرِ مہراج کی دراد گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچھلے جا رہے تھے جب بھی انہیں کچھل دیا جاتا وہ دوبارہ درست ہو جاتے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں ارشاد ارشاد کرتے ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے ہیں یہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے پیارہ آپ کے قریب آئے آپ کے گھر آئے آپ کے پاس آئے تو آپ اپنا سب سے پیارہ تحفہ دیتے ہیں اللہ کے حبیب ہے نبی پاک علیہ السلام اور رب نے اپنے پاس بولا کر تحفہ کونسا دیا بتاؤ نہ آج کی رات نماز کا تحفہ ملا ہے اچھا ایک اور نماز کی اہمیت سمجھو جتنے ہم پر فرائز ملے نا فرض کے اور بھی فرض ہے نا روزہ بھی فرض ہے زکاة بھی فرض ہے حج بھی فرض ہے یہ کہاں حکم آیا زمین پر جبریلی امین حکم لے کر آئے مگر آئے کہاں آقا کی بارگاہ میں زمین پر حاضر ہو کر حکم پیش کیا یہ سارے فرائے زمین پر ملے مگر نماز کدھر بولا کر دی ہے سوچو اپنے پاس بولا کر رب نے دی ہے تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی اور سبحان اللہ نماز فرض کتنی ہوئی تھی یہ پتا ہے نا کتنی ہوئی تھی پچاس یہ بھی آج سمجھ لو یہ حضرت موسیٰ کی مہربانی تھی اللہ کے نبی جب نمازیں لے کر واپس آ رہے ہیں اور اس کے حضور کیا توفہ ملا ہے فرمایا پچاس نمازیں کہا حضور آپ کی عمت نہیں پڑ سکے گی مجھے پتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ میں رہا ہوں آپ واپس جائیں کچھ کم کروا کے لائے اللہ کے حبیب واپس جاتے ہیں پینتالیس ہو جاتے ہیں کہا حضور کیا ہوا کب پینتالیس حضور یہ بھی زیادہ ہیں واپس جائیں واپس جا رہے ہیں چالیس پھر آئے پھر عرص پینتیس آنا جانا پانچ رہ گئی کہا حضور واپس جائیں یہ بھی نہیں پڑ سکے گی اللہ کے ابھی فرماتے ہیں ہم مجھے شرم آتی ہے یہ بارگاہ میں جانے سے اور سنو پھر مہربانی کیا ہوئی ارشاد ہوا لا تبدیل لکلمات اللہ اے محبوب ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے تیری امت نے نمازیں پانچ پڑھنی ہیں سوا پچاس کا ہی عطا کیا جائے گا ہائے 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 اچھا پھر ایک چلو تھوڑا سا اس معاملے کو بھی ڈسکرس کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ ریکویسٹ کرنا کہ حضور اب بار بار جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی اور مدد نہیں کر سکتا کوئی اور واسطہ دیچ میں نہیں ہونا چاہیے تو حضرت موسیٰ کی مدد کے بغیر تو پھر انہیں پچاس نماز ہی پڑھنی چاہیے ہم تو مانتے ہیں کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے نبی پاک کی میراج جب ہوئی تو حضرت موسیٰ اس دنیا میں تھے نہیں تھے نا پیارے آقا تو آخری نبی ہیں وہ تو سیگر ہزاروں سال پہلے دنیا سے چلے گئے عالم ارواں میں انہوں نے مدد کی نبی پاک کو مشورہ دیا آج پچاس سے پانچ نمازیں اس شخصیت کے مشورے کی وجہ سے ہیں جو دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد جناب کوئی اللہ کی عطا سے کچھ نہیں کر سکتا تو پٹی کے آپ پانچاس نمازیں پڑھیں بھائی ہم تو پانچ پڑھتے ہیں پہلی بات دوسری عشق والی بات حضرت موسیٰ نے ہی ریکویسٹ کی تھی نا اللہ سے اے اللہ تیرہ دیدار کرنا ہے نہیں کر سکے نا اور نبی پاک دیدار کر کے آئے تھے علماء کہتے ہیں یہ بار بار بھیدنے میں حضرت موسیٰ کا بھی ایک معاملہ تھا کوئی بندہ مدینے نہ جا سکتا ہو آج کی زبان میں تڑپ رہا ہو اور کوئی مدینے سے ہو کر آئے کعبہ دیکھ کر آئے لوگ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں ہی دیکھ لوں تمہاری آنکھیں مدینہ دیکھ کر آئیں میں ان آنکھوں کو چھوم لوں جن آنکھوں نے کعبہ دیکھا ایسا ہوتا ہے عشق والے جو لوگوں نے کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے رب کو نہیں دیکھا تھا نبی یہ پہلے ہیں اپنے بیان کو کنکلوڈ کر رہا ہوں باتیں یقین کریں اتنی ہیں لیکن پہلے بڑی عشق والی بات میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے لیکن میں دو تین دن سے بیان کر رہا ہوں تو خود ہی دل میں آئی اور امید ہے کہ بات ٹھیک ہے علماء بیٹھیں غلطی ہوگی تو میری اصلاح فرما دیں گے ہم ہم بندے ہیں ٹھیک ہے نا میرے آقا علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا ٹھیک ہے کتنی بڑی شان ہے مگر کہیں کہیں دل کے کسی کونے میں خیال نہیں آتا کہ جس رب نے ہمیں بنایا ہم بھی تو اس کو دیکھیں تمنہ تو ہے قابل نہیں ہے بتائیں نا ہماری اوقات ہے مگر ہم خیال تو کر سکتے ہیں کہ رب کی ذات کیسی ہوگی اللہ کے حبیب نے بات بھی کی دیدار بھی کیا کبھی ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں آپ کو پتائیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمارا انتظام بھی کر دیا ہے ہاں ایسے آقا ہیں اتنا پیار ہے اپنی امت سے یہ جو نماز لائیں نا بتائیں نماز کے بارے میں نبی پاک علیہ کیا فرمایا خود کہاں گئے تھے مہراج کو آ کر نماز لائے فرمایا نماز مومن کی مہراج اچھا ہم کہیں گے یار مہراج تو ہے مگر دیدار کھائیں نماز مہراج تو فرمائی مگر اللہ کا دیدار کھائیں اب حدیثیں پڑھو نماز کی فضائل میں لکھا ہے کہ جو بندہ پابندی سے نماز پڑھے گا قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار کروایا جائے گا آئے آئے دیدار کرنا ہے نا رب کا پیارے آقا نے مہراج کی رات کیا آپ کو بھی کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے تو فارمولہ یہ ہے کہ نماز کو پکڑ لینا ہے نماز نہیں چھوڑنی یہ ہمارا یہ ہماری مہراج ہے اور انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے ہم اللہ نے چاہا تو اللہ کا دیدار بھی کریں گے اور سبحان اللہ نماز نے میرے آقا فرماتے قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو واقعی نبی پاک سے محبت کرتا ہے اس کی نماز قضا نہیں ہو سکے جو قضا کرتے ہیں اس کا آپ نے عذاب بھی سن لیا ہمارے سر میں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو جان نکل جاتی ہے فرشتے سر کچل رہے ہیں اس کا اور بار بار کچل رہے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں نماز جو ہے وہ ہر حال میں پڑھنا ہے اور اگر اللہ نہ کرے قضا ہو گئی ہے تو ہم نے قضا نمازوں کا طریقہ معلوم کرنا ہے توبہ کرنے سے انشاءاللہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ رب چاہے گا تو ماف ہو جائے گا نمازیں ماف نہیں ہوں گی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہر اللہ ماف کرنے والا ہے میں نے بہت گناہ کی ہے سب توبہ کر لی ٹھیک ہے کئی گناہوں کا تو جو ازالہ ہے یا اس کا یوں سمجھے کہ اس کے جو متیجہ ہے وہ توبہ کرنے سے اللہ کی رحمت سمید ماف ہو جائے گا لیکن کچھ گناہ وہ ہیں کچھ فرض وہ ہیں جو ادا کرنے ہوں گے جس میں نماز بھی ہے اگر کسی نے نماز چھوڑی ہے نا پیچھے تو اس کو حساب کر کے اس کی قضا کرنی ہوگا اس کا پورا ایک پروسیجر ہے پورا طریقہ ہے کہ سنتیں نہیں پڑھنی ہیں نوافل نہیں پڑھنے ہیں آسانی کر دی گئی ہمارے لئے فرض پڑھ لیں ویتر پڑھ لیں اس کی تفصیل ایک رسالہ بتا دیتا ہوں مکتبت المدینہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس کے پاس بہت ساری بکلٹس ہوتی ہیں قضا نمازوں کا طریقہ یہ ایک رسالہ ہے بہت چھوٹا سا وہ حاصل کر لیں یا دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پہ جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیں فری ڈاؤنلوڈ کر لیں اس پہ کلکولیٹر بھی موجود ہے اب اپنی زندگی کے سال وغیرہ ڈالیں تو خود بنا دے گا حساب کے آپ کے کتنی نمازیں قضا ہوئیں اچھا ایک بات اسی طرح زکاة ہے اگر کسی شخص نے کئی سالوں تک زکاة نہیں دی ہے تو وہ توبہ کر کے کہا یا اللہ معاف کر دے آئندہ سے زکاة دوں گا نہیں پشتی ساری زکاة اسے ادا کرنی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح اگر خدا نہ خاصتہ ارزا دینا پڑے گا اسے معافی مانگنی پڑے گی تو گناہ کچھ ایسے ہیں ماد اللہ جیسے کوئی جھوٹ بولتا ہے بدنگاہی کرتا ہے وہ توبہ کرے اور اللہ معاف کرنے والا ہے معاف کرتے تو ڈلیٹ ہو جائیں گے لیکن جو ایسے کام ہے جس کی ریپلیکیشن ہے جو حکول حکول حباد سے جس کا تعلق ہے وہاں جا کر آپ کو واپس کرنے ہوں گے اس کا حل نکالنا ہوگا تو نماز ان میں سے ایک ایسا فرض ہے کہ توبہ بھی کریں آئندہ کوئی نماز قضا نہ ہو اس کا بھی نظام بنائیں اور اگر پچھلی قضا ہو گئی ہیں تو اس کا احتمام کریں اللہ کی رحمت سے امید ہے ہاں یہ الگ بات ہے کوئی سوچے یار میری چالیس سال کی تیس سال کی نمازیں نہیں ہیں اب کیسے پڑھوں گا زندگی تھوڑی رہ گئی میرا رب بڑا قریم ہے اب پڑھنا شروع کر دیں اور بندہ اس دوران اگر چلا بھی جائے نا دنیا سے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اچھے راستے پر چل پڑا تھا رب انشاءاللہ اس پر بھی کرم فرما دے گا مگر کرنے والے تو بنیں نا انٹینشن تو کریں کہ اب میں قضا بھی کروں گا اور اگلی انشاءاللہ ادا بھی کروں گا تو الحمدللہ ازوجل ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں ہمیں نماز کی پابندی کا درس دیا جاتا ہے عشق رسول کا درس دیا جاتا ہے نبی پاک سے اور اللہ رسول سے جڑنے کا درس دیا جاتا ہے تو اس مدلی ماحول سے وابستہ رہیں آج رات کچھ خاص عبادت کرنی ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں بیسے تو آج رات جاگنے کی رات ہے کل آپ روزہ بھی رکھیے گا روایتوں میں آتا ہے نبی پاک علیہ صاحب ازدہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی ستائیس رجب کا روزہ رکھے اللہ عز ودل اس کے لیے ساٹھ مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے کل ایک روزہ ساٹھ مہینوں کے روزوں کے برابر ہے سیدر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے اور یہ رجب کی ستائیس رات ہے تو آج رات عبادت میں گزارے ساری زندگی پڑی آرام کرنے کے لیے تلاوت کریں تھک جائیں تو سو جائیں پھر تحجد میں اٹھیں پھر عبادت کریں آج رات مدنی چینل دیکھیں وہاں رات ایک بجے تک تو محفل اور بیان وغیرہ جاری رہے گا جو ہو سکے تو فیضان مدینہ چلیں میں بھی انشاءاللہ فارغ ہو کے جاؤں گا تو وہاں وہ رات برکت سے گزاریں اچھا ایک اور بڑا خوبصورت عمل امیرہ علیہ السنت نے اپنے رسالے کفن کی واپسی میں لکھا ہے کہ آج کی رات بارہ نفل پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بارہ نفل کیسے پڑھنے ہیں وہ بتا دیتا ہوں یہ ایک ہی سلام سے پڑھنے ہیں بارہ نفل ایک ہی سلام سے پڑھنے ہیں یعنی بارہ رکعت کے بعد ہی سلام پھیرنا ہے مگر ہر دو رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھنی ہے اور کوئی بھی صورت ملا لیں قرآن پاک کی کوئی بھی صورت الحمد شریف کے بعد دو رکعت کے بعد اتحیات پڑھیں گے پھر کھڑے ہو جائیں پھر دو رکعت کے بعد اتحیات پڑھے کھڑے ہو جائیں بارہ رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے اس کے بعد تین وظیفے کرنے ہیں سو سو بار پہلے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار مل کر پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ سو بار پڑھنا ہے پھر سو بار پڑھنا ہے پڑھ لیں دونوں میں سے کوئی بھی سو بار پڑھ لیں اور سو بار درود پاک پڑھ لیں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بارہ رقعت ایک ہی سلام سے پڑھیں ہر دو رقعت کے بعد اب تحیات پڑھیں درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں لیکن پھر کھڑے ہو جائیں تیسری رقعت شروع کر دیں اس طرح ہر دو رقعت کے بعد بارہ پوری ہو جائیں تو سلام پھیریں سو بار سبحان اللہ والحمدللہ ہی ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو بار استغفار سو بار درود پاک نبی پاک فرماتے ہیں کہ اب بندہ جب یہ پڑھ لیں اللہ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں جس چیز کی دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہو جائیں ہاں گناہ کی دعا مانگے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی بارہ رقعتیں پڑھنی ہیں یہ تین وظیفے بھی کرنے ہیں اور کل کا روزہ بھی رکھنا ہے یہ پورا پیکچ سمجھنی ہے حدیث میں یہ سب فرما ہے کہ یہ رکعتیں پڑھیں ستائیس رجب کا روزہ رکھیں اور پھر اللہ پاک سے جو دعا مانگے دنیا اور آخرت کے لیے وہ دعا قبول ہوگی تو یہ برکت کی رات یہ نوافل بھی پڑھیں کل کا روزہ بھی رکھیں اور کل اپنے وطن کے لیے بھی دعا کریں اللہ ہمارے وطن کو خیر برکتیں اور آفیتیں نصیب فرمائے ہمارے وطن کو سنتوں کا گہوارہ بنا دے تو الحمدللہ یہ چند باتیں تھیں اس پر عمل کیجئے گا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النا وقنا عذاب القبری وقنا عذاب الحشری وقنا حساب المیزان یا مکلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینکا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طوعتکا اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہماری ہمارے والدین کی نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرمائے اے اللہ ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے پانچ وقت کا نمازی بنا دے اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے آج خوشی کی رات ہے مولا خوشی کی رات بڑے بڑے بادشاہ مجرموں کی سزاؤں میں کمی کر دیتے ہیں رہائی دے دیتے ہیں اے کریم تجھ سے بڑا بادشاہ کون ہے تو تو بادشاہوں کو بادشاہت عطا فرمانے والا ہے اے اللہ آج مجرم تیرے دربار میں حاضر ہیں ہم مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں مہراج مصطفیٰ کے صدقے اے اللہ جہنم کی آگ ہم پر حرام قرار دے دے عذابِ قبر سے بچا لے عذابِ محشر سے بچا لے اے اللہ اے کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرماؤں اے اللہ پروردگار ہاتھ اچھے ہیں سر چھکے ہیں تو عطائیں کرنے والا ہے مولا ہم نے بہت سارے اسلامی بھائی ترہ ترہ کے غموں میں مبتلا ہے مشکلوں میں پریشان ہیں کوئی بیمار ہے کوئی کرزدار ہے کوئی بے اولاد ہے کوئی بھرے لو ناچاکیوں کا شکار ہے کسی کو کچھ غم ہے کسی کو کچھ تکلیف ہے آج تو مبارک رات ہے مولا مانگنے کی رات ہے اے اللہ تُو نے اپنے حبیب کو آج کی رات نجانے کیا کیا عطا فرمایا ہم بھی تیرے نبی کے امتی ہیں اے اللہ ہماری جھولیوں میں بھی خوشیوں کی خیرات عطا فرما دے اے رب کریم اے رب کریم بیماروں کو شفا عطا فرما کرزداروں کے کرزے اتر جائیں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما میرے مولا روٹھوں کو منا دے بچھڑوں کو ملا دے اے اللہ سب کے روزی روزگار رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے اے اللہ جو دکھ ہیں جو پریشانیاں ہیں جو غم ہیں تو سب جانتا ہے مالک کرم کر دے آج کی رات اپنی قدرت کا نظارہ دکھا ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے جو تڑپ رہے ہیں وعافیت الابدانی وشفائہ ونور الابصوری ودیائہ وعلالیہی وصحبہی وبارک وسلم جبد میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لپے ہو لا الہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدب و شوق کے ساتھ السلام کے لئے موسیقی موسیقی